اسلام علیکم ویور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ پلاسٹک کے جو شاپنگ بیگ ہیں ان پر پبندی آئید ہے اب ان کی جگہ جو ہے مارکٹ میں جو نانون بیگ ہے ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اس سے پہلے میں دو ویڈیو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بنا چکا ہوں ساری ڈیٹیل میں نے ان ویڈیوز میں دیئے ہیں ان کے دونوں ویڈیوز کے لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں وجود ہیں آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ فیکٹری میں جو ہے نانون بیگ کیسے تیار ہوتا ہے اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے فیکٹری میں تو وہ مشین کیسی ہوتی ہے تو اس سے پہلے عزیفہ بھائی کا بہت بہت شکریہ ان کی مدد سے یہ پراسس جو ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں تو وہ مشین بھی انسٹال کر کے دیتے ہیں اگر کوئی بھائی انسٹال کروانا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے اب شاپنگ بیگ بند ہونے کے بعد جو ہے نئے نئے لوگ اس کام میں آ رہے ہیں کافی لوگوں کا روزگار جو ہے لگا اس کام سے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جس سے پہلے جو شاپنگ بیگ کی فیکٹریوں تھی تو ان لوگوں کو تو بچارے وہ تو خسارے میں ہیں تو ان کے لیے کوئی پالیسی ہونی چاہیے دی پہلے یا سال دو سال پہلے ان کو بتا دینا چاہیے دی کہ یار یہ سیمپلنگ ہے اس کے مطابق آپ کوئی چیز بنائیں یا خود اس کا کوئی متبادل آپ لوگ ڈھونڈ لیں تو ایسا نہیں ہوا تو بہرحل دعا کرنی چاہیے ان کے لیے بھی اللہ ان کے ساتھ بہتری کرے جو لوگ شاپنگ بیگ کا کام کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بائیو ڈی گریڈیبل بیگ آیا تھا تو اس کے اندر جو ہے کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس سے وہ شاپر گل جاتا ہے اب وہ عام استعمال کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن کھانے پینے کی چیزیں جو ہے اس میں نہیں ڈال سکتے تو جو کیمیکل شاپر کو گلا دیتا ہے تو کھانے پینے کی چیزیں جب اس میں ڈالیں گے تو وہ کیا حال کرے گا آپ اچھی طرح ہی سمجھتے ہیں تو اللہ سب کے لیے سانیاں پیدا کرے ان کے لیے بھی سانیاں پیدا کرے تو ان کو بھی اللہ ان کو کوئی متبادل دے دے تو اچھا سوچنے چاہیے سب کے لیے تو میں آپ کو فیکٹری وزرٹ کراتا ہوں تو اس سے پہلے رگویسٹ ہے آپ سے یہ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر تو ضرور کیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی نیا کام ہے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں اس ویڈیو کے توسط سے اگر کسی کو پتا چلتا ہے چلیں گے اس کا روزگار لگ جاتا ہے تو یہ صدقہ جاری ہے جو جو بھائی شیئر کرتا ہے اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ میں آپ کو وہ فیکٹری چیک کر آنے لگا ہوں جہاں میں نان بھول بیگز تیار ہوتے ہیں ایک یہ مشین ہے جی یہ سارے ان کے رول پڑے ہوئے ہیں یہ رول پڑے ہوئے ہیں ایک وہ مشین چل رہی ہے یہ یہاں سے یہ کپڑا جا رہا ہے وہ پر جا رہا ہے اور یہ سارے رول اس کے پڑے ہوئے ہیں جن کٹنگ کی ہوئی ہے یہ بڑا بڑا ہے یہ یہاں پہ پانچ ہو رہا ہے یہ بیگ پانچ ہو رہا ہے یہ بیگ پانچ ہو رہا ہے یہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ آب دے رہے ہیں یہ سارے سٹیپ آب دے رہے ہیں یہ کس پروسس سے ہو کے آ رہا ہے یہ یہاں پہ کپڑا فورڈ ہو رہا ہے یہ اس طریقے سے یہ دو رولے لگے ہوئے ہیں یہ مشین یہاں سے انہوں نے یہ رول چڑھا دی ہے یہ اس مشین پہ رول چڑھا دی ہے اس کے بعد یہ رولے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اس طرح سٹیپ میں یہ یہاں سے اس طرح فورڈ ہو رہا ہے اس سائیڈ سے یہ فورڈ ہونے کے بعد یہ ڈائی لگی ہوئی ہے یہ اس کو پنچ کر رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈائی میں پنچ ہو رہا ہے پنچ ہونے کے بعد یہ یہاں پہ جا کے یہاں سے اپر سے ہو کے یہاں سے نیچے ڈبل فورڈ ہو رہا ہے میں آپ کو گھوم کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے دونوں طرف سے اس کو کھول کر دیں پھر اس کے بعد اس کی پہ یہاں سے ایسے جا رہی ہے یہ یہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ گھوم رہا ہے اس کے رولوں میں یہ یہاں پہ یہ اس کی ہینڈل بھی کٹنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ دیکھیں گے ہینڈل کی کٹنگ ہونے کے بعد یہ یہاں پہ دوبارہ پنچ ہو رہا ہے یہ پنچنگ مشین ہے آپ دیکھیں گے یہ نیچے اس کے ڈائی لگی ہوئی ہے یہ یہاں پہ یہ پنچ ہو رہا ہے یہ اس کی ہینڈل کی کٹنگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ تراث کھٹے جا رہے ہیں یہ بیک میں آپ کو پھر دکھا دیں یہاں سے یہ کس لئے لگا ہوا ہے بھائی یہ والا یہ دیکھیں گے کیا ڈالنے کے لئے دیکھائیں مجھے لئے یہ کس کام آ رہا ہے میں ویورا آپ کو یہ بتانے لگا ہوں یہ کس کام آ رہا ہے پر یہ تو اس مشین بھی ہو رہا ہے یہ جو مشین ہے یہ یو کٹ لگا ہے یو کٹ والا شاپر پڑا ہے کوئی یہ میں شاپر دکھاتا ہوں کہ یہ یو کٹ لگاتی ہے جو مشین یہ پنچ کرنے کے بعد بھائی ادھر رکھتے جا رہے ہیں یہ پیکٹوں میں یہ مشین جو ہینڈل کٹنگ کرتی ہے وہ میں شاپر آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح کی کٹنگ کرتی ہے یہ پیکنگ ہو رہی ہے آپ لوگ پیکنگ کر رہے ہیں یہ مختلف کمپنیوں کے برینڈ کی پیکنگ کر رہے ہیں وہ تہذیب والے شاپ پر دیکھ رہے ہیں تہذیب کو پرنٹ کر کے دے رہے ہیں نہیں بگا آپ سے پرنٹنی کا ٹائم ہی نہیں ہونکا وہ پر لکھا ہے تہذیب دوسری فیکٹری ہے یہ آپ کو ویزر کرانے لگے ہیں یہ مال پڑا ہوئے اس پر کٹ لگتا ہے اس پر کون سا کٹ لگتا ہے اس پر کٹ لگتا ہے اس پر یہ کٹ لگتا ہے مینول یہ ہینڈل والا یہ آپ دیکھیں مچین کے ملیٹر سے مال پڑا ہوئے ہیں یہ شاپ پر جہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈل والا جیسے عام پلاسٹک والا شاپ پر ہوتا تھا سیم پکڑے دورا باہر رہے ہیں یہ عام ہینڈل والا شاپ پر ہے جناب یہ اس مشین پر کٹ لگتا ہے یہ مینول مشین ہے اس کی پلیٹ کی در لگتا ہے کٹنگ والی یہ پلیٹ پڑے جیسے یہ کھرا دیا سے بان جاتی ہے یہ پلیٹ یہ عام کھرا دیا بنا دے گا یہ اس کی ڈائی ہے جس کے نیچے رکھتے ہیں اس طرح وہ اس کو پریشر کس چیز سے دیتے ہیں وہ اوپر ہینڈل سے یہ اب دباؤ ذرا پریس کر کے دکھائیں کوئی سیم یہ مجھے آپ نے کٹوا کے دکھیں یہ نیچے ہیٹ گن لگ ہوئی ہے یہ اس کا رول لگا ہوا ہے یہ اس کا رول لگا ہوا ہے یہ سارا یہاں سے سلسلہ آ رہا ہے یہ بھائی نے بیگ پکڑ لی ہیں اور یہ اس کا پنچ کرتے جا رہے ہیں یہ بھائی در تیہ لگا رہے ہیں یہ سارا ہی سوئی ہیں یہ بھی وہی مشین ہے نا جس پہ یہ بھی وہی مشین ہے نا یہ بھی وہی مشین ہے نا یہ بھی وہی مشین ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے بھائی امان چھتا ہے جو میں چھنے لگے ہیں نان لون بیگ پکڑ رہے ہیں یہ رول یہاں ہوئے ڈر啦 یہ رول یہاں سے جا رہا ہے اور یہاں سے وکڑا میں چھنے لگا ہے یہاں سے حبت عشوات بھائی new یہاں سے بھو کرنا لگا ہے آپ یہاں سے کپڑا ہے میں دور سے دکھا دوں پانچ ہونے کے بعد یہاں سے آپ کو ایک کارنر آ رہا ہوگا ہے یہاں سے دونوں طرف سے اس کو کھول کر دیتا ہے یہاں سے جانے کے بعد یہ ایک جا رہا ہے یہ پانچ ہوتا جا رہا ہے یہاں سے دیکھیں ایک ایک بیٹھ اور یہ بھائی پیکٹڑ بنا بنا کے بھائی دائی ہے یہ بھائی لیچے پیک کر پر آ رہے ہیں اور یہ ہینڈل کی کٹنگ ہو جائے یہاں پہ دیکھیں یہ جو مشین ہے ہینڈل کا پانچ ہوتا رہی ہے اور ایک بھائی ادھر پیار کر رہے ہیں یہ بھی سیم مچین ہے یہ بھی جناب سیم مچین ہے اور اس کا سیم وہی یہاں سے یہ مچین جو ہے اس کو ڈبل کر دیتی ہے یہاں سے یہ جو کارنر سیس کا بناوہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے یہ یہاں سے کپڑا پھول کر دیتی ہے پھر یہ اوپر سے یہاں سے کپڑا آ رہا ہے اوپر سے اور وہاں سے میٹھے جا رہا ہے اس طرح سے یہ کارنر بناوہ ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں سے وہی پروپیس ہے یہ اینل پانچ ہو رہا ہے اور ایک پانچ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ اس کے بعد دوسرا پانچ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ پھر یہ بتائیں یہ ایک مچین جو یہ نظر آ رہی ہے پوری لینٹ یہ سیٹ اپ کتنے میں لگ جاتا ہے یہ پھر یہ پھر یہ آپ کٹنگ والا نہیں بنا رہے یہ تو ہینڈل والا بنا رہے ہیں ابھی یہاں سے یہ پروسیس سارا جا رہا ہے وہ کمپلیٹ بیک ادھر تیار ہو رہا ہے یہ یہ مچین میں پوچھ رہا ہوں یہ ٹوٹل کس پاکستان پہنچ 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 یہاں کے ملکہ ہے یہ اگر آپ نے ہاتھ پیٹب لگانا ہے پچاس لاکھ پیٹب لگانا ہے پھولا یہ اور وہ مچین اور یہ مچین سیم ہیں یہ ہے یہ لیٹس مارڈل ہے وہ پرانا مارڈل ہے یہ جو رول ہیں اسی سائز میں آتے ہیں آپ کے پاس پھائی ہینڈل کرنے رگیاں اس والے شاپ پر کے جیسے پہلے پلاسٹک والا شاپ پر ہوتا تھا اسی طرح یہ آپ کو کٹ کر دے ہیں ہینڈل کیسے کٹھتے ہیں مینویل کٹنگ کر رہے ہیں اس پر بہت ٹائم لگتا ہے انہوں نے بھائی نے مشینہ بھی مگائی ہے ایٹومیٹک یہ مینویل کٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں بھائی یہ مشینہ بھی آپ نے چینہ سے مگائی ہے لوکل بنی ہوئی ہے چینہ اچھا اس پر تو کافی ٹائم لگتا ہے کٹنگ کرتے ہیں پہلے اس کو جوڑنا برابر برابر سامنے نکلنا ہے ٹیکنوں کے ساتھ اپیر نکلنا ہے ہاں جی سارا یہیں پیا کے کام کے سر بولتا ہے صحیح یہ ڈائی رکھ دیا بھائی نے یہ مشینہ آن کر دیا ہے یہ دیکھیں جناب یہ تیار ہو گیا جناب یہ بالکل ہینڈل کی طرح یہ جناب یہ شاپ پر تیار ہو گیا یہ اس ڈائی سے تیار ہوئے یہ ڈائی ہے یہ انہوں نے ویسٹ نیچے بھینگ لی یہ ویسٹ ہے جناب یہ اس کی ویسٹ نکلی ہے یہ مشین ہے یہ پاکستانی بھی تیار ہو جاتی ہے اور چائنہ کی بھی یہ بھائی کی تیسری فیکٹری ہے جی یہ بھی رول پڑے ہوئے ہیں یہ بھی مشین ہے ضعفہ بھائی یہ کون سی مشین ہے ایک یہ مشین ہے یہ بتا رہے ہیں ضعفہ بھائی وہ کون سی مشین ہے وہ یہ رولے کٹنے والی ہے اچھا یہ رولے کٹتی ہے یہ بھی انہوں نے خود تیار کیا ہے اور یہ والی اچھا یہ بھی انہوں نے خود یہ خود تیار کیا ہے یہ کتنے میں پڑ جاتی ہے اگر خود بندہ میں نے نہیں لوکل ہی بنی ہوئی ہے یہ ہم نے خود تیار کیے یہ ٹوپی کہاں پہ استعمال ہوتی ہے یہ والی سرجیکل میں اور یہ وہ بھی استعمال کرتے ہیں ہوتلنگ والے اس پہ روڑ بینڈ لگا ہوا ہے یہ انہوں نے خود دیا ہے وہ بھی یہ مشین ہے جی اس پہ ٹوپیاں تیار ہوتی ہیں سرجیکل اور یہ جو کوکنگ ویرہ ہے جو کوک پہنتے ہیں سر پہ وہ والی ٹوپیاں یہ مشین ہے جی جو رولہ کٹتی ہے جو بڑے رول ہوتے ہیں ان کے پہلے پیسز کاٹتے ہیں یہ بھائی کاٹ کے دکھانے لگے ہیں یہ مشین کتنے کی پڑے گی ضائفہ بھائی یہ سات لاکھ روپے کی مشین پڑے گی یہ صرف جو ہے نا بڑے رول کے پیسز کرنے کے لئے یہ بھائی مشین لگا رہے ہیں مشین لگا اس کو اچھا جوڑ رہے ہیں پہلے کپڑے کو اچھے ساتھ یہ نیا رول لگ رہا ہے جی ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں یہ نا نے نیا رول لگا دیا ساتھ یہ بلیڈ لگے ہوئے ہیں جی اپنے مطلب کے سائز کا آپ اسے کار سکتے ہیں یہ کٹنگ ہو رہی ہے یہاں میں کپڑا سیدھا نہیں ہو رہا بھی آپ کا ہو گیا سیدھا کپڑا یہ اس کے بلیڈ لگا ہوئے جی مطلبہ سائز آپ کٹ سکتے ہیں وہ بڑا رول ہے اور یہ اس سائز میں چھوٹے سائز میں یہ کٹ رہا ہے یہ سارے بلیڈ لگے ہوئے ہیں جو سائز آپ کو چاہیے اس کے مطابق کٹ سکتے ہیں تقریباً یہ سات لاکھ رویڈ سات لاکھ ہی بتائیے ہیں یہ سات لاکھ رویڈ کی مشین ہے یہ صرف رول لگی یہ چھوٹا رولہ ہو گیا ادھر یہ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے جی بند کرنا چاہے تو کر دیں آپ